اسلام علیکم دوستو آپ کا ویلکم ہو گیا آپ کے اپنے چینل پردیس لائف میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس گاڑی کا ریویو لے کر آذر ہوا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر کرولا ڈیزل انجن میں ہے جو بھائی ڈیزل گاڑی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے دوستو اس گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس گاڑی کی لوکیشن آنر کا موبائل نمبر اور اس گاڑی کی قیمت وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ اس گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں ان کو بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو چلیئے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو ابھی یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ ٹویٹا کرولا ٹو ڈی سالون ہے اس گاڑی کے اگر مارڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی دوزار پانچ مارڈل ہے اور یہ گاڑی دوزار پانچ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے اس گاڑی کے اگر ڈوکومنٹس کی بات کریں تو اس گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سب اوریجنل ہیں اور اونر کے پاس موجود ہیں اس گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی اپ ٹو ڈیڈ ہے اس گاڑی کے اگر فائل کی بات کریں تو گاڑی کی جو اوریجنل فائل ہے وہ اونر کے پاس موجود ہے تو دوستو آپ اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے والے سے بات کریں تو بارڈی کنڈیشن کے لئے سے گاڑی میں تھوڑی ٹچنگ موجود ہے اس کے علاوہ باقی گاڑی بلکل جینون ہے سیل ٹو سیل گاڑی اپنی آلت میں موجود ہے اور بلکل بھی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس گاڑی کا فرانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی فرانٹ سے بلکل اپنے اوریجنل کلر میں موجود ہے اس گاڑی کے بارڈٹ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کا بارڈٹ بلکل اپنے اوریجنل کلر میں موجود ہے اس میں کسی بھی قسم کی ٹچنگ نہیں کی گئی اگر گاڑی کے بیک سائٹ کی بات کریں تو گاڑی بیک سائٹ سے بھی بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے اس گاڑی کے بیک سائٹ سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ نہیں کی گئی اگر گاڑی کے سائٹ کے بات کی جائے تو گاڑی کے سائٹ میں آپ کو تھوڑی ٹچنگ ملے گی اس کے علاوہ گاڑی کے باقی سائٹ بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہیں اس کے ساتھ اگر گاڑی کے چھت کی بات کریں تو گاڑی کے چھت بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے اور چھت کا جو کلر ہے وہ بھی بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے ابھی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اگر اس گاڑی کے انجن کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی میں 2000 سی سی ڈیزل انجن موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیٹ ان کرین آلت میں موجود ہے اس کے ساتھ اگر گاڑی کے ٹرانسمیشن کے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو مینور ٹرانسمیشن میں ملے گی اس گاڑی کے انجن اور ٹرانسمیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے تو دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں وہ اس بلکل نیو آلت میں ملیں گے اس کے ساتھ اگر گاڑی کے ریم کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی میں بہت ہی خوبصورت آفٹر مرکیٹ اولائے ریم انسٹال کیے گئے ہیں تو دوستو چلیے اب گاڑی کے انٹیریئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو اگر انٹیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو گاڑی انٹیریئر سے بہت ہی نیٹ انڈ کلین آلت میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا ڈیش بورڈ بالکل نیٹ انڈ کلین آلت میں موجود ہے اس کے ساتھ اگر سیفٹی فیچر کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ائر بیک کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس گاڑی کے اگر سٹوریو سسٹم کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ LCD کا آپشن بھی مل جاتا ہے جس کے ساتھ بیک پیو کیمرہ بھی انسٹال کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر گاڑی کے باقی فیچرز کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی کی جو دورز کے شیشے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو الیکٹرونک ملیں گے اس کے ساتھ اگر گاڑی کے سیٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس گاڑی کی سیٹس بلکول اپنی اریجنل آلت میں موجود ہیں اور اس گاڑی کے سیٹس کے اوپر لیڈر کی پوشنگ کی گئی ہے آپ گاڑی کے سٹیرنگ ویل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیرنگ ویل پر بھی لیڈر کی کورنگ کی گئی ہے تو دوستو اب اگر گاڑی کی لوکیشن کے بات کریں تو یہ گاڑی میرپوروزاد کشمیر میں موجود ہے جس بہنے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے یا چیک کرنی ہے تو وہ اونر کا موبائل امبر ڈسکرپشن سیل سے لے کر ان سے ڈریکٹ ڈل کر سکتے ہیں جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو اونر کا موبائل امبر ڈسکرپشن سیل سے اٹھا دیا جائے گا تو دوستو آپ اگر اس گاڑی کی قیمت کے والے سے بات کریں تو اونر کی طرف سے اس گاڑی کی جو ڈیمارڈ ہے وہ گیارہ لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ